تقریح کرن گیا میں کہا لوگ کو بجلی ڈریکٹ نہ پالو میں کہا اے سی ڈریکٹ نہ چلاو بمبیاں ڈریکٹ نہ چلاو موٹران ڈریکٹ نہ چلاو ایک بندہ اٹھ کے اندھا ہے میری بھی سنوں گے میں کہا ٹائکنٹ ہے میری سنی تیری بھی سن لنے کہن دا جیتے بور رہے ہیں مسید دی بھی ڈریکٹ ہی لگی اصدقفر اللہ ماز اللہ میں کہا یار دوسریان مچ دا جی بھی ڈریکٹ کہن دا ساریان دی ڈریکٹ جنہوں نے ہمیں روکنا وہ بھی ان کو بھی پتائیں آپ بتائیں کہ یہ مسید دی بھی ڈریکٹ لگی جہاں سے ہمیں ملنا تجھتے لامہ اقبال نے کہا تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر یہ ہم شیر سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر کبھی ہم نے فٹ نہیں کیے کہ کس جگہ پہ فٹ آتے ہیں یہ میں آپ کو فٹ کر کے دے رہا ہوں کہ ہم پہ فٹ آتے ہیں ہمارے مولوی صاحب روکتے ہی نہیں اکثر محسنوں کے یہ کھمبے لگے ہوں میں نا چھتوں پہ اوپر سپیکر لگے ہوتے ہیں یہ وابڈا کے کھمبے ہوتے ہیں میں نے ایک مولوی کو پوچھا یہ کھمبہ کہاں سے لی ہے یہ اوکلیچ پیاس ہی تھے میں پوچھ یہاں کسے ایک آدھا پوچھنا اللہ دکار دلائے میں کہاں بھئی یہ ریاست کی امانت ہے یہ ریاست کی امانت آنے والی نسلوں کو یہ کہاں سے سرمایہ ملے گا اگر ہم نے ضائع کر دیا تو آنے والی نسلوں کو بجلی کہاں سے ملے گی اگر ہم نے بل نہ دیا ریکٹ نام جی چلائی بجلی تو آنے والی نسلوں کو یہ تاریں یہ کھمبے نہیں ملیں گے ہم دور نہیں سوچتے یہ تو ریاست کی امانت ہے آپ دیکھ لیں اور جس نے یہ پولیسی بنائی اس کو بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ تین سو سے